اسلام علیکم بیورس بسم اللہ الرحمن الرحیم چہارم کلاس کی اردو کی کتاب میں سے ہم سبق پڑھ رہے ہیں امی ڈاکٹر کیوں بنی امی ڈاکٹر کیوں بنی خاص الفاظ حسب معمول ہاتھ بٹانا مصروف عالم سادیا کی امی ڈاکٹر ہیں وہ ہر وقت مریضوں کی خدمت میں مصروف رہتی ہیں سادیا کا بہت جی چاہتا ہے کہ اس کی امی بھی شام پانچ بجے تک گھر آ جایا کریں لیکن ان کے گھر آتے آتے رات ہو جاتی ہے ایک دن سادیا کی سہیلی مناحل نے اس کو ایک نئے پارک کے بارے میں بتایا سادیا سکول سے آتے ہی امی کا شدت سے انتظار کرنے لگی تاکہ ان کے ساتھ پارک کی سہر کو جا سکے لیکن وہ حضب معمول رات کو دس بجے ہی آئیں سادیا نراز ہو کر کمرے میں بیٹھی تھی کہ اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی اور اس سے نرازی کی وجہ پوچھی سادیا نے کہا امی جان آپ ہمیشہ رات گئے تک کام کرتی ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے باتیں کروں لیکن آپ ہمیشہ اپنے مریضوں کے علاج میں مصروف رہتی ہیں امی جان اس کے ساتھ بیٹھ گئیں اور بولیں لیکن تمہیں تو معلوم ہے کہ میں لوگوں کی مدد کرتی ہوں سادیا بولی لیکن امی صرف آپ ہی کیوں مدد کرتی ہیں ہمارے ملک میں اور ڈاکٹر بھی تو ہیں کوئی اور آپ کی طرح ضرورت مندوں کی مدد کیوں نہیں کرتا امی جان بولی میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں اس کے بعد تمہیں خود ہی تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا بچپن میں میں مجھے چڑیا گھر جانے کا بہت شوق تھا ایک مردبہ میں اپنی امی جان اور ابا جان کے ساتھ بس میں سوار ہو کر چڑیا گھر کی طرف روانہ ہوئی بس ڈرائیور نے ہم تینوں کو بس ٹاپ پر اتارا سڑک کے پار جب مجھے چڑیا گھر نظر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی میں نے لپک کر سڑک پار کرنا چاہی تو مجھے ہارن کی آواز سنائی دی میں نے چونک کر اپنے دائیں طرف دیکھا تو مجھے ایک تیز رفتار گاڑی آتی دکھائی دی میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں گاڑی سے ٹکرانے کے بعد میں سڑک پر گری اور ترد کی شدہ سے بہوش ہو گئی جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو حسبتال میں پایا میری سر پر پٹی بندی ہوئی تھی قریب ہی میرے امی ابا پریشانی کے عالم میں کمرے میں کھڑے ایک ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے میرے کان میں ڈاکٹر صاحب کی آواز پڑی کہ اگر ایدی ایمبولنس نہ آتی تو خون زیادہ بہنے کی وجہ سے میری جان بچانا مشکل ہو جاتی ابا جان کی بات سن کر میں سوچتی رہی کہ اگر ایدی صاحب ایمبولنس سروس کا آواز نہ کرتے تو اس دن میری جان نہ بچتی ایدی صاحب نے میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا اور اب میری باری ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں اگر ایدی صاحب بھی یہی سوچتے کہ ان کو اکیلے ہی ملک کی بلائی کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں اور لوگ بھی یہ کام کرنے کے لیے موجود ہیں تو آج مجھ سمیت بہت سے لوگ بہت پریشانی کا شکار ہوتے سادیہ گوھر سے ساری باتیں سنتی رہی اس نے پوچھا امی جان میں ایدی صاحب کی طرح لوگوں کی مدد کیسے کر سکتی ہیں امی جان نے کہا بیٹا تمہیں چاہیے کہ ابھی اپنی تعلیم مکمل کرو تاکہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے قابل بن سکو اور پیسے ضائع کرنے کی بجائے ضرورت مند کو دے دو سادیہ نے یہ سن کر اہت کیا کہ وہ اپنی امی کو اس نیک کام سے نہیں روکیں گی بلکہ ان کا ہاتھ بٹائیں گی اپنا خیال رکھئے گا خیال رکھئے گی